بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجد کی سورہ الفجر آیت نمبر تیس اور اس دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہا فرض کریں یہ آدمی سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دن جہنم لائی جائے گی اس دن کا وعدہ ہے یہ دن ہے فرض کریں اسے ہم کہیں این انفینیٹی کونسا دن نے آیا یہ اللہ ہی بہتر جانے ہے کب لائی جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کو قریب دیکھ رہا ہوں اور تم بھی سے دور سمجھتے ہیں یہ کیا مطلب دیں جہنم یہ فرض کریں یہ جہنم ہے یہ جہنم کیا آگیا جہنم کو ہم نے فولڈیلف کا نام دیا تھا پھولڈیلف یہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں ہیل یہ جہنم یہ جہنم کی آگیا کہ جہنم لائی جائے گی جہنم ظاہر کی جائے گی اس دن آدمی سوچے گا اسے ہم نے کہا ہے ایم ڈیش آدمی یہ سوچے گا اسے ہم نے کہا ہے تی تی ڈیش آدمی سوچے گا اور اب اس کے پاس سوچنے کا وقت یہ سوچنے کا وقت ہے مائنس ڈیل ٹی ناڈ کہ سوچنے کا وقت نہیں ہوا اس کے پاس آئیے اس کو میتھمیٹک لیے لکھتے ہیں ایم آدمی ایم ڈیش آدمی ٹی ڈیش سوچے گا اور یہ آیت ہے سورہ فجر کی ٹونٹی تھری پہلے ہم نے بڑھاتا آیت ریویلیشن اسے ہم نے ایو کا نام دیا تھا ایوی ایو اس کے لئے ہم نے دوسرا سائیمبول یہ بنایا ہے جو بھی آیت ہے اس آیت کا نمبر اوپر ڈیش انٹیگر لو اس کو آیت یعیو کا نام دیا انٹو فائد آدمی سوچے گا اس دن یہ دن کا وعدہ ہے انٹو یہ جھنم ڈیل فور ڈیل انفینیٹی لا مہدودیت ہے کام بھی ہو سکتے جیادہ یہ اللہ ہی بہتر جانے کہ اس دن جھنم لائی جائے گی آدمی سوچے گا اس کے لئے ہی بھی مائنس ڈیل تین آر کیا آپ اس کے پاس ہوتنے کا وقت نہیں ہیں وقت کا ہے اس فرمولا آدمی سوچے گا